چیمپینز او ڈی آئی کپ جو پاکستان کے اندر بارہ سپتمبر سے انیس سپتمبر تک فیصلہ بات کے اندر کھیلے جائے گا جس کے لیے پاکستان پرویٹ بورڈ نے خبر دیا کہ دس پاکستان کے پریمیم پلئیر انہوں نے آخر کیوں جگہ نہیں بنائی اس چیمپینز کپ کے اندر پاکستان پرویٹ بورڈ نے اپ ڈیٹ دیا کیا اپ ڈیٹ آ لیا اس کے اوپر ذرا بات کریں گے جبکہ کرٹلی ایم بروز سے پوچھا گیا کہ اس ٹائم پر کرنٹ جتنے بھی آپ کے بیٹسمن ہیں آپ کس کو اس ٹائم پر سب سے بڑا بیٹسمن مانتے ہیں اور کس کو بول کرنا چاہیں گے انہوں نے ایک نام لیا ہے کیا آپ ڈیٹ آ لیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ دس نام بتاتا ہوں ان کی ریزن بتاتا ہوں جو پاکستان پرویٹ بورڈ نے ہمیں بتائے ہیں سب سے پہلے بات کریں آزم خان کی اماد وسیم کی اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں محمد عامر کی یہ این او سی لے کر پاکستان پرویٹ بورڈ کیس سے جو ہے وہ جا چ چکے ہیں کیریبین پریمیر لیگ کھلنے کے لیے جبکہ احمد شہزاد اور عمر اکمل نے بائیکارڈ کر رکھا ہے عمر اکمل نے اپنا نام ہی نہیں دیا جبکہ احمد شہزاد نے بائیکارڈ کر رکھا ہے پاکستان کی ڈومیسٹر کرکٹ سے جبکہ اس کے علاوہ ہارے سوہل محمد الیاس انہوں نے کوئی ریزن نہیں بتائی ہے بینہ ریزن بتائی یہ پاکستان پرویٹ بورڈ سے جو ہے وہ جا چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں ڈالنا ہے جبکہ اس کے علاوہ بات کریں محمد عباس یہ کاؤنٹی کے اندر گئے ہوئے ہیں یہ کاؤنٹی کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس لئے پاکستان پرویٹ بورڈ نے ان کو کچھ نہیں بولا ہے جبکہ شرجیل خان کی بات کریں فٹنس پرویٹ بورڈ نے بولا ہے کہ ہم نے ان کو چیمپینز کپ کے اندر نہیں ڈالا ہے جبکہ محمد نواز پرسنل ریزنز کی وجہ سے یہ اس سکوارڈ کا جو ہے حصہ نہیں بن پائے چیمپینز کپ کا پرسنل ریزنز کی وجہ سے جو ہے یہ حصہ نہیں بن پائے ہیں تو یہ داس آپ کے پلیئر ہیں پریمیم پلیئر ہیں پاکستان کے جو اپنے اپنے پرسنل ریزنز کی وجہ سے محمد عامر لے لیں اماد وسیم لے لیں جبکہ آزم خان لے لیں یہ تینوں این او سی نہیں کر پاکستان کرکٹ بورڈ سے جا چکے ہیں یہ کیریبین پریمیر لیگ کھلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو پہلے ہی این او سی دے رکھی تھی جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کریں کرٹلی ایمبروز کی ان سے سوال ہوا ایک جگہ کے اوپر ان سے سوال یہ ہوا کہ آخر اس ٹائم پر اگر بات کریں ٹاپ کلاس بیٹسمن اس ٹائم پر موجود ہیں آپ کے ٹائم پر بھی موجود تھے بٹ اگر آپ سے ہم یہ سوال کریں کہ کس طرح آپ اس ٹائم پر کس بیٹسمن کو بال کریں گے آئیڈیال بیٹسمن کس کو مت ہے انہوں نے کہا ویرات کولی کا نام لیا دوسرا انہوں نے ویلیم سن کا نام لیا انہوں نے کہا جس پرائم فارم کے اندر کنسسٹنٹ پرفارمنس کرتے آنے یہ تینوں فارمیٹ کے اندر یہ دو پلیئر میں اگر اس فقت اگر بال کرنا چاہوں گا تو کرٹلی ایم روز نے بولا کہ ویرات کولی کو بال کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر کین ویلیم سن کبھی انہوں نے نام لیا ہے تو خیر اپ ڈیٹس اچھے لگیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازم بھی کرتے جائیے گا